انسانی نام جسے شناخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ماہرین کے نزدی کسی بھی شخص کے نام کا پہلا حرف اس کی شخصیت کی اکاسی کرتا ہے کسی کے نام کے پہلے حرف سے ہم اس کی خوبیوں اور خامیوں اور صلائطوں کا وہ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اگر حرف ایج تشور ہونے والے لوگ آپ کے قریب ہیں یا آپ سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ان کے بارے میں کافی کچھ جان پائیں گے جن لوگوں کا نام حرف ایج سے شروع ہوتا ہے یہ لوگ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور اپنی ذات سے بڑھ کر اپنوں کا خیال رکھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں یہ لوگ بہت مضبوط اور بلند حوصلوں کے مالک ہوتے ہیں ایج نام والے لوگوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت ذہین اور دین سے لگاؤ رکھنے والے ہوتے ہیں جن لوگوں کا نام حرف ایج سے شروع ہوتا ہے یہ لوگ بہت ہمدرد ہوتے ہیں یہ لوگ دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں یہ لوگ کسی کی بھی مدد کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ اس شخص کی مدد کرنے میں ان کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں اور وہ شخص اپنا ہے یا پرایا جے لوگ بھی نہ دیکھے اس کی مدد کرتے ہیں انتہائی خلوص اور ہمدردی کے ساتھ دوسروں کے کام آتے ہیں اور ان کے ہر دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں ناظرین ایج نام والے لوگوں کی شخصیت میں کوئی مکروف عریب نہیں ہوتا اس لئے یہ دھوکھا دینے والوں کو اور فریبی لوگوں کو بلکل پسند نہیں کرتے اور کبھی بھی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے اس کے علاوہ یہ لوگ دوسروں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا بھی بلکل پسند نہیں کرتے اور اگر کوئی دوسرا شخص ان کی ذاتی زندگی میں داخل اندازی کرے تو یہ لوگ اسے بھی سخت نا پسند کرتے ہیں یہ لوگ جلدی کسی پر اعتبار نہیں کرتے لیکن یہ لوگ پیار محبت اور خلوص کے بے حد قائل ہوتے ہیں اسی لئے اگر کوئی اجنبی شخص بھی انہیں اپنے خلوص سے متاسد کر دے تو یہ اس پر فوراً اعتبار کر لیتے ہیں اسی وجہ سے یہ اکثر انہی لوگوں کے ہاتھ تو نقصان بھی اٹھا بیٹھتے ہیں ایسے لوگ جن کا نام حرف ایچ سے شروع ہوتا ہے یہ لوگ بہت خود اعتماد ہوتے ہیں اسی لئے اپنی زہانت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی خوش مزاج باتوں سے دوسروں کا دل جیج لینے کی صدایت بھی رکھتے ہیں بعض اوقات ان لوگوں کی زندگی میں احساس کم تری کا انصر بھی پایا جاتا ہے اور اپنی اسی خامی کی وجہ سے یہ لوگ اپنی سب سے اعلیٰ خوبی یعنی زہانت کا صحیح استعمال نہیں کرتے اس لئے دوسرے لوگ ان سے متاثر ہونے کی بجائے ان کی باتوں کو غلط سمجھ کر ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جن لڑکیوں کا نام حرف ایچ سے شروع ہوتا ہے وہ لڑکیاں اکثر مثالی بیمیاں ثابت ہوتی ہیں ان کی زندگی میں دنیاوی مال و دولت کی بجائے اپنے جیون ساتھی کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لئے یہ اپنے جیون ساتھی کا خود سے بھی زیادہ خیال رکھتی ہیں یہ اپنے جیون ساتھی سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیتی ہیں مگر جب ان کی سوچوں کے مطابق جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی تو یہ دلبرداشتہ ضرور ہو جاتی ہیں مگر اپنے ازدواجی رشتے کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتی اور ایس نام والی لڑکیوں کی یہی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے جن لوگوں کا نام حرف ایس سے شروع ہوتا ہے ان لوگوں کو باز آقا زندگی میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مشکلات کا دورانی آئتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان مشکلات کا سامنا کرتے کرتے تھکھار کر مایوس ہو جاتے ہیں اسی لئے جب بھی یہ لوگ کسی نئے کام کا آغاز کرتے ہیں تو احساس کمتری کی کیفیات کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اس کام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر ایس نام والے لوگ جو طویل مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور اپنی خود اعتمادی کو ٹوٹنے نہیں دیتے وہ کامیابی اور عزت پانے میں جلد کامیاب ہو جاتے ہیں جن لوگوں کا نام حرف ایج سے شروع ہوتا ہے وہ لوگ فطری طور پر خوش مزاج اور اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اور ان کو خوبصورت ماحول میں رہنا پسند ہوتا ہے اسی لئے یہ لوگ دماغی طور پر بہت ذہین ہوتے ہیں ایسے لوگ پہت مشکل کاموں کو بھی اپنے صبر اور طاقت سے مکمل کر لیتے ہیں اسی لئے یہ لوگ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں اور ہر میدان میں عزت پاتے ہیں ناظرین جن لوگوں کا نام حرف ایج سے شروع ہوتا ہے وہ لوگ بہت محبت کے طلبگار ہوتے ہیں اور محبت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ اپنی محبت کا اظہار سب کے سامنے نہیں کرتے یہ لوگ اپنی باتیں کسی کو بھی نہیں بتاتے اور نہ ہی اپنا درد کسی سے شیئر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو سمجھنا تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن ایسے لوگ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ حقیقت پسند ہوتے ہیں ناظرین یہ دوسرے لوگوں کا بہت زیادہ احترام کرنے والے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بھی بہت زیادہ احترام اور عزت ملتی ہے اتنا والے لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ عزت اور بلاند مقام حاصل کرتے ہیں کیونکہ اچھے اخلاق اور دوسروں کے احترام کرنے کی وجہ سے لوگ ان سے جنڈنا پسند کرتے ہیں ان کی اچھی فطرت کی وجہ سے بعض لوگ ان پر فخر کرتے ہیں جو لوگ ان کا مزاج سمجھ لیتے ہیں وہ زندگی پر چاہ کر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑ پاتے کیونکہ محبت کے معاملے میں یہ لوگ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے زندگی میں اپنی زہانت کی وجہ سے مشکل کام کو بڑی آسانی سے کرنے کے لیے مختلف طریقے ایجاد کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے بہت سے لوگ بھی میند سے بچ جاتے ہیں اور ان کی زہانت کے قائل ہو جاتے ہیں ناظرین ایچنام والے کچھ لوگوں میں خود غرضی کا انصر بھی پایا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ ہر کام میں دوسروں کی بجائے خود کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ خود غرضی کا انصر بہت کم لوگوں میں ہی پایا جاتا ہے جن لوگوں کا نام حرف ایج سے شروع ہوتا ہے یہ لوگ اپنی عزت کی بہت فکر کرتے ہیں یہ لوگ اپنی زندگی میں ایسے شخص کی صحبت اختیار نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کی زندگی پر کوئی داغ لگنے کا اندیشہ ہو یہ لوگ جس شخص سے بھی پیار کرتے ہیں اگر وہ ان کو مل جائے تو یہ لوگ اس کی بہت قدر کرتے ہیں اور کبھی بھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیتے یعنی پیار کے معاملوں میں یہ لوگ بہت ایماندار ہوتے ہیں جن لوگوں کا نام حرف ایج سے شروع ہوتا ہے ان لوگوں میں بہترین کاروبار کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے یہ لوگ نئے خیالات مشورے اور نظریہ قبول کر لیتے ہیں یہ لوگ دولت کمانے کے لیے نئے نئے منصوبے سوچتے ہیں مگر قسمت پھر بھی بہت کم ہی ان کا ساتھ دیتی ہے یہ لوگ بہت مہنتی ہوتے ہیں اور اپنے ہر کام کو بہت محنت اور جان لگا کر کرتے ہیں ان لوگوں کو زندگی میں اکثر تبدیلیوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے ان کے حالات میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اسی لیے ان کے حالات کبھی بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں اور کبھی برے ہو جاتے ہیں ایسے لوگ جب ایک بار امیر ہو جائیں تو اپنی ذہانت کی بینہ پر اس دولت کو کم نہیں ہونے دیتے بلکہ نتنے منصوبوں کے ساتھ اس میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ اپنی زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور یہ لوگ بہت زیادہ صبر اور استقامت رکھنے والے ہوتے ہیں تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور کمیٹ کر کے بتائیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو جلد مل سکے بہت شکریہ